اب ہم سیکھیں گے کہ الگبرہ میں سبٹریکشن کپ کرتے ہیں اس کے لیے یہ تین شرائط ضروری ہیں سائن مست بی ڈیفرنٹ یعنی دونوں عدد جن کو آپ مائنس کرنے چاہ رہے ہیں ان کے سائن کا مختلف ہونا ضروری ہے جبکہ بیس مست بھی سیم اور پاور مست بھی سیم یعنی بیس اور پاور سیم ہو لیکن سائن مختلف ہو پر اگزیمپل مائنس کا مائنس کا ایٹ ایکس سکوائر پلس کا تھری ایکس سکوائر یہ الگبرہ کا ایک عدد ہے اور یہ الگبرہ کا ایک نمبر ہے دونوں کی سائن ڈیفرنٹ ہے بیس سیم ہے پاور سیم ہے یہ تینوں کنڈیشن اس دونوں پر پوری اتر رہی ہیں سائن ڈیفرنٹ ہے اور بیس اور پاور سیم ہے لہذا یہ دونوں سبٹریکٹ ہو سکتے ہیں سبٹریکٹ کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف کوفیشنٹ جو ہے وہ سبٹریکٹ ہوں گے آٹھ میں سے تین نکالے فائیو بچے اور بیس اور پاور ایسے کی اتر جائیں گے اور دونوں میں جو بڑا ہے اس کا سائن جواب میں آئے گا تو ہم نے دیکھا کہ سبٹریکشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں نمبر کے سائن ڈیفرنٹ ہوں جبکہ بیس اور پاور کا سیم ہونا ضروری ہے بیس اور پاور سیم ہو اور سائن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں تو ہم سبٹریکشن کریں گے ایک مثال اور لے لیتے ہیں ہم اپاس دو نمبر ہیں مائنس کا ایٹ پی سکوائر اور بلس کا سیون پی کی پاور اور ثری یہ تینوں شرط اس میں پوری نہیں ہو رہی سائن ڈیفرنٹ ہیں یہ والی شرط پوری ہو رہی ہے بیس مذہبی سیم بیس دونوں کے سیم ہیں یہ والی شرط پوری ہو رہی ہے لیکن پاورز مذہبی سیم پاور دونوں کی سیم نہیں ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیس اور پاور سیم نہیں ہو رہے بیس تو سیم ہے لیکن پاور سیم نہیں ہو رہے سائن سیم ہے رہا دائیے ان کو ایڈ نہیں پرسکتے ہیں can not be added ٹھیک ہے پلس اور مائنس کرنے کے لیے بیس اور پاور کا سیم ہونا ضروری ہے سائن اگر ڈیفرنٹ ہوں تو سبٹریک کر دیں گے سائن اگر ایک جیسے ہوں تو پلس کر دیں گے یعنی جب بھی آپ کے سامنے آپریٹر نہ ہو اور دو نمبر ایک ساتھ لکھے ہوئے ہو سال کے طور پر یہ تو آپ کی فورا نظر سب سے پہلے جانی چاہیے بیس اور پاور پر اگر بیس اور پاور سیم ہیں تو یا تو یہ پلس ہوں گے یا پھر یہ مائنس ہوں گے اگر سائن سیم ہو گئی تو پلس کر دیں گے تو سائن اگر ڈیفرنٹ ہو گئی تو مائنس کر دیں گے یہاں پر بیس اور پاور سیم ہیں سائن کیونکہ ایک جیسے لیہا تھا یہ پلس ہو جائیں گے چار اور تین سیون ایک سکا پاور تھیری دونوں میں جو بڑا ہے اس کا سائن جواب میں دائے گا ایک بڑا ہے ایک عزمپل دیتا ہے مائنس کا نائن پی اسکوائر پلس کا اگر ہم پہلی نظر میں دیکھیں تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ اس کے بیس اور پاور دونوں کے سیم ہیں بیس اور پاور سیم ہوتے ہیں تو یا تو یہ پلس ہوں گے یا پھر یہ مائنس ہوں گے کیونکہ سائن مختلف ہے لہذا یہ مائنس ہوں گے میم سے مختلف میم سے مائنس دونوں مختلف ہیں اس لئے ہم اس کو مائنس کریں گے نائن میں سے تھیری گیا سکس پی سکوائر دونوں میں جو بڑا ہے اس کی سائن جواب میں لکھی جائے گی ایک ایکزیمپل پر اور غور کرتے ہیں تھیری ایکس سکوائر مائنس کا ایٹ ایکس سکوائر یہ ایک نمبر ہے جس کا سائن پلس ہے نہیں تھا تو میں نے سائن لگا دیا پلس اب اگر ہم دیکھیں تو بیس اور پاور دونوں کی سیم ہیں بیس اور پاور سیم ہیں سائن مختلف ہیں لہذا یہ مائنس ہوں گے ایٹ میں سے تھیری کو نہیں کال دیجئے فائیو ایکس سکوائر جبکہ دونوں میں بڑا جو ہے وہ ایٹ ہے لہذا اس کی سائن جواب کے ساتھ لکھی جائے گی ایک ایکزیمپل پر اور غور کرتے ہیں ہمارا پس رقم ہے تھیری ایکس سکوائر پلس سیون ایکس کی پاور تھیری ہے پہلی نظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیس تو سیم ہے لیکن پاور سیم نہیں ہے جبکہ پلس یا مائنس کرنے کے لیے شرط ہے کہ بیس بھی سیم ہو اور پاور بھی سیم ہو لہذا نہ تو یہ پلس ہوگا اور نہ ہی یہ مائنس ہوگا اگرچہ کہ ان کی سائن سیم ہیں لیکن کیونکہ بیس اور پاور سیم نہیں ہیں لہذا یہ نہ تو پلس ہوگا نہ ہی مائنس ہوگا اس طرح ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ پلس اور مائنس کا فیصلہ سائن کے سائن سے ہوتا ہے سائن اگر ایک جیسی ہے تو پلس کرنا ہے سائن اگر مختلف ہے تو مائنس کرنا ہے لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ بیس اور پاور کا سیم ہونا ضروری ہے جب بھی دو نمبر اس طرح دیے جائیں کہ جن کے بیس اور پاور سیم ہو تو وہ یا تو پلس ہوں گے یا مائنس ہوں گے اور یہ پلس اور مائنس کا فیصلہ ان کی سائن سے ہوگا سائن اگر ایک جیسی ہوں گی تو ایٹ کر لیں گے سائن اگر مختلف ہوگی تو مائنس کر لیں گے خرائجوهی سائن NO nut کے سام سائن اگر اس کے سام first سال بیس سائن story استاد身��یوان سائن سائن اگر این زیارار سائن اگر اشتراmark موسیقی